رانہ سنواللہ صاحب اور دیگر حکومت یا کابرین جو ہیں ان پہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو جس طرح یہ حکومت ملی ہے ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ایسا کوئی کام نہ کریں جو بعد میں بہت زیادہ الٹا پڑ جائے یعنی اب آپ عمران خان سمیت ایسے سارے بہت سارے تحریک انصاف کے لوگوں پر پرچہ درج کروا رہے ہیں کہ جن کا تعلق ہی نہیں ہے وہاں مسجد نبوی میں نعرہ بازی سے اور وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں گستاخی کی نیت ان کی بھی نہیں تھی وہ اپنے بے وکوفی اور آپ لوگوں سے نفرت کی وجہ سے وہاں خود کو روک نہیں پائے ورنہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی جورت ہی نہیں کر سکتا اب یہ عام جنتا ہے اور یہ عمران خان مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں منصوبے بنانے والا آدمی نہیں ہیں وہ قاتل نہیں ہیں حضور کہ لوگوں کو سیدھی گولیاں مروانے کا آرڈر دے نہ وہ ڈاکو ہے نہ چور ہے نہ اس کا کوئی ہیروین فروشی یا اس طرح کے کاموں سے تعلق ہے یہ آپ جو اس پر مقدمہ بنائیں گے وہ آپ کو پڑ جائے گا الٹا اور ابھی آپ کو سمجھنی لگ رہی یہ جتنی فلم چلائی گئی ہے یہ جتنا کھیل ہے یہ دراصل عمران خان کو بھاری اکثریت کے ساتھ واپس لانے کا منصوبہ ہے اور آپ کو پھینکی گئی ہے گوٹی جس گوٹی کو آپ نے نگل لیا ہے اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو ملک میں انالکی کا باعث بنیں لوگ باہر نکلیں توڑ پھوڑ ہو یہ بہت نقصان ہو جائے گا اور ملک کو اس سطح پہ نہ لے کر آئیں یہ جو یہ سو بندے پر پرجے پرانے ہو گئے ہیں وہ پہلے جاگیردار وڈیرے کرتے تھے پٹواری کو بھی پکڑ لو فلان کو بھی اس کو بھی بندوں کو پکڑوا کے جوتے مروہ اتھانوں میں جالی پرچے کروا کے اب وہ دور نہیں ہیں اپنے سیاست کا طور طریقہ تبدیل کریں آپ آگے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نے وہ گوٹی نگل لیا ہے جو آپ کو بہت خوفناک انجام تک لے جا رہی ہے اس لیے بڑا سنبھل کے چلیں اور کچھ خدا ترسی اور کچھ سچائی اور تھوڑی بہت حب الوطنی وطن پرستی کا ثبوت دیں یہ ملک کو آپ نہ خوفناک انارکی کے دہانے پر نہ لے جائیں عمران خان کو آپ ثابت کریں گے کہ وہ اس گستاخی مذہب میں شامل ہے جس نے پوری دنیا میں دفاع کیا اسلام کا پوری دنیا میں جس نے ایک آدمی کی کوششوں کی وجہ سے گستاخ خانہ کارٹون بند ہوئے ہیں جلسے جلوس کی وجہ سے نہیں ہوئے ایک آدمی نے اقوام متحدہ میں پہلا پاکستانی اور مجھے لگتا کہ آخری کسی کو جرت نہیں ہوگی جس نے للکار کے کہا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے بھی غیر مسلم اقوام کے لیے بھی رحمت اور محبت اور سلامتی کا باعث ہیں جو مخلوقات کے لیے سلامتی کا باعث ہیں آپ ان کے دیئے ہوئے دین کے بارے میں اس طرح کی آپ نظریات پھیل آ رہے ہیں اور اسلامی فوبیہ یہ بات نہ کسی نے مانی ہے نہ یہ بات ایسی ہے آپ فوراں تھوڑا بہت غور کریں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ سارا آپ کو بعد میں پتا چلے گا اگر ڈیڑھ سال آپ اور رک جاتے تو عمران خان کے خلاف لوگ آپ کو لے کے آتے لیکن آپ کو اس لیے یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے کہ عمران خان بھاری اکثریت سے آئے گا پیرا ڈائم شفٹ ہو چکا ہے پاورز ورڈ آرڈر کی پاورز اور اس کا سین سارا منظر امریکہ سے چائنا روس شفٹ ہو گیا ہے اب اکنومک پاور مغرب نہیں ہے ایشیا پر فاکس کیا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا پڑ بھی لیا کریں غور کریں یہ کام خراب ہو گیا ہے آپ کے ہاتھ سے بہت بڑا اور یہ اس طرح کی عرکتیں نہ کریں یہ جالی پرچے ہیں وہ کانسلر ٹائپ کے یہ وہ لیول اب چھوڑ دیں یہ سیاست کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں آپ بھی سلامت رہیں تحریک انصاف کوئی خرابی نہ ہو عبران خان بھی سلامت رہے کوئی کسی کو کچھ نہ ہو ظالم بھی اپنے انصاف کے کٹیرے سے سزا پائیں اور عوام کی طرف سے جو ہے وہ کسی کو اس طرح قانون میں قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ انگیزتی پیدا نہ ہو بہت شکریہ